اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمانہ نویں فتح دیتی جائے گی مسلمان خوش ہو جانگے اے سچے الہ دی بات ہے کہ الہ دا ہی کنٹرول اس دنیا دے چار رہے ہیں اور کسے دا کنٹرول نہیں نہ کوئی بیچ کسے دا حصہ ہنجی تسی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو تسلیئے کہ تسی اپنی جڑا عقیدہ ہے تو انو دس سے آگیا اس دیدہ وقت توں قیم رکھو انشاءاللہ نسرت باری تعالیٰ دی طرفوں تو اڈے نہ آئے باری تعالیٰ دی مدد تو اڈے نہ آئے اچھا جی اسی پڑھ چکے ہیں بھائی آیات پڑھ چکے ہیں آخری آیات دے بیچ اقلی دلائل چندے پہ ہاں علویت باری تعالیٰ تھے ہنجی میں کی عرض کی تھی ہے کہ سارے قرآن میں جن نے دلائل باری تعالیٰ نے سمجھائے نہیں وہ اپنی علویتیں سمجھائے نہیں ہنجی وہ تین ترک دینا باری تعالیٰ نے دلائل دیتے نہیں اقلی دلائل نقلی دلائل دلائل وہی اقلی دلائل کی دماغ نو جنجوڑیا گیا کیا اب ایک لو کہ سچا الہ میں ہاں ہو کوئی الہ ہے ہی کوئی نہیں نقلی دلائل پچھلے انبیاء نے ملائلہ اللہ سمجھائے تے دلیل وہی اسی دریکٹ آرڈر دندے پہ آپ کے ساڑے سوا کوئی محبود نہیں اچھا یہ بہت داست چکے ہیں بھائی پچھلی آتو دلائل اقلیا چلدے پہنے ایتے فیر دلیل اقلی ومن آیا دے ہی اندی نشانیاں بیچو کادی نشانیاں تو ہی دے علویہ دیاں منامکم بل لیل توڑا راتن ساؤنا رہن دے دے گاؤر کرے بندہ اے اندھا جاگے ویکھو جڑی آہ دے نیسان لیت نیند لیتا ہم دی ہے نیند ہم دی نہیں اندھا پوشکے ویکھو بچارے اے اندی نشانی جے اے اندھا جاگے ویکھ لو توڑی مین تک باری دالہ دے کنٹرولے چھے اے کسی پیر فکیر دے کنٹرولے چھے اے کسی بود دے کنٹرولے چھے یا کسی اور مخلوق دے کنٹرولے چھے بس پھر اجار جو دیتا ہے نا مولویانے پھاڑ کے نا اے چٹی رڑی کار دیتی مسلمان نا دی ان ڈاؤنڈاؤن کر دے پھر دے نے آپ بھی ونہار تیور دن روزی کمامن سورج نکڑے آیا تیور دے ٹردے ہو روزی کمامن دے جے سارا کچھ تے باری دالہ دے کنٹرولے چھے نا تو پھر مان جاؤ بہتو اٹھی مشکل کچھ آئیت بھی ایسی کر رہے ہیں نا کار ساتھ بھی ایسی ہیں تو پھر ساڑا حق سانو دے ہو نا دعا ساڑے کل کرو اسی آخ دے جو آن کے ایسی سنانگے سارا کچھ قبول کر سانگے اسی اڑک دے پہ ہم بھی تو دعا کر تو پھر بار کیوں تندیلیں دے جے کوئی کتھے ڈگیا پہ ہے کوئی کتھے ڈگیا پہ ہے جتھے آ دو ترہ جنڈے لہا دے ہو آہ مٹی دی ہے میں کر کے ڈری جب بڑھاؤں یا ایک دراخت چلاو جتھے دو ترہ جنڈے لہا دے ہو قوم ایسی کو مولویاں نے پاگل کیتی ہو انہی پہ جاسے فرمایے جارے ابابتگاہ اکم من فضل ہی اندہ فضل تلاش کر دے ہو اندہ فضل کال آیت اللہ کون میں یہ سمہ ہو اندہ فی نشانیاں نے جیڑی کام سن دی ہے تو سی آج بیکھ لو جیڑا ہے نا اکلو پیدل جیڑا شرک دی وہ بات ہے ویچ فسیا ہویا وہ تو آڑی گال نہ کر دے سن سی قرآن دی بات نہ سن سی وہن قرآن بھائی صاحب قرآن اے ترلے لہی دینے ہیں کہ لوگو بے جاو قرآن سن دا تو لوگ ایسے کوئی مولویاں نے اندہ بیڑا دھوتا ہے وہن کوئی قرآن سنننواستے نہیں دیا پھر میں جا رہے ہیں میں آجاتے ہی وہ تو ہور نشانی لے لو یوری کو مولو بھرکا وہ تو وہاں دا نہیں بیجلی چمک دی خوف وقتمہ خوف بھی کر دے جے تمامی اندہ بیبارش ہو سی فصلہوں سن ویونس دلو میں نسو مائے ماں آسمانیہ تو پانی نہیں بسانگا یہاں اندہ میں تکڑا روڑا یار یہ سارے روڑے نکل جا سن ساڑی چھو در آگی دے جیسی ہے اس لئے قرآن تے دور رکھیا گیا اس کو ہاں جی میں نسو مائے ماں آ فیوہی بے لاردہ بادہ موتے آ تے اس دے ذریعے پانی دے ذریعے مردہ زمین نو کی گتا زندہ گتا بادہ موتے انہاں فی ذارے کالا آیا تین لے قومی یا کہلو اندہ بھئی نشانیاں نے نشانی ہی نہیں اکل آرہے ہواس دلیل آوے تا حشن نشر دی دلیل بن دی ہے بھئی ایمیج میں مردہ زمین نو اسی جگایا بھئی ایمیج میں تو انہوں اٹھا گا لیساں ہو گڑا روڑا دو جہا ہے کہ ایک اللہ باری تعلیٰ دے کنٹرول دے لے یہ ساڑی توہی دے علویت تے ربوبیت ربوبیت تو باری تعلیٰ ربوبیت تے نہیں رکنا چاہی دا کیے لائے لائے اللہ علویت چاہی دیے وہی علویت دے دلائے چل دے پہنے وہ میں نے آجاتے ہی اور اس دی نشانی ان تقوم السما وال آردو بے امرے ہی کیا آسمان تے زمین ہیں کہیں میں نے تو انہوں دے حکم نہ کہیں آسمان سبینوں کو کنٹرول کر سکتا کوئی پیر فقی ہے یہ باج باج کے پیرہ کا گیران دی رسان دی مشکل کشائی تے چل دی ہے ان کی آکھڑ بھی ایک بندہ اے زمین تے تھلے پہ آئے جو آکھے زمین دی مشکل کشائی کرتا بھی آئے زمین روکیا لوگ آکھ سے بودھ تھے تا پیر صاحب تو آٹے تھے چھوٹے نا تا تیری اکل ٹکانیاں آ جاسی لیکن پیر صاحب تا چنگر رہا ہے بھئیونا ہیتنی دنیا دی اکل کاٹ لائی ہنجی سنبہ ازاد آکم جدو پھر تو انہوں آواز پائے گی دا آواتاں بھائی کوئی آواز آنی ہے منہ الارد ہے ہنجی پھر کیے زمین تو ازا آن تم تو خراجون پھر تسی نکل کھرونا کبرا پھٹنیاں تسی نکلو گے اور سامنے حاضری ہوئے گی ہنجی کیڑا دور پہ آنے جیڑی چیز ہونی ہوئے وہ آ جاندی ہے پہنچ سا ہنجی فرمایا جا رہا کہ دلائل اکلیہ ہی چل دے پہنے والا ہون فیسا ماوات والارد اسمانہ دے زمین دی بڑایا کہا ہے وہ کمران کون ہے تصرفات کیس دے نے مالک کون ہے اللہ بادشاہ بھی ہوس دی ملک اندہ ملک بھی ہوس دا ملکیت بھی ہوس دی مولکان بادشاہ بھی ہوس دی تصرفان تصرف بھی ہوس دے اتنوں چیزیں لام دست دی بیچ کوئی دوجہ شلیک ہے نئی کارلو ہنجی کتی بیٹھے نہیں ہوں سارے سار بڑے بیٹھے ہیں ہنجی یہ ساری چیزیں ہوں یہ فرما بردار نہیں انہی بچوں کوئی الہ نہیں بن سکتا محبود نہیں بن سکتا وہ ہوس دی یبدہ الخلق کا دلیل اقلی چل وہ ہے یہ جن نے خلق نو پیڑی دفع پیدا کیتا سم یعید ہو پھر دوبارہ پیدا کرے گا وہ ہوس دی بڑا آسان ہے وَلَهُ الْمَسَلُ الْعَالَى کیوں ہیں لا گالے بالا اندھے دے گالے باما نڑا کوئی نہیں سارے اندھے دردے فقیر نے اللہ حکیم انہیں جڑا سارا نظام چلایا نا اپنی حکمت نال چلایا ہویا ہے ہنجی انہیں بندے بندے نو مشکل کچھ آبنا آگے حکمت ختم کرنی ہے ہنجی ایک نراز ہویا بیٹھے گئے میرا نظرانہ انہیں نہیں دیتا ہنجی وہ مشکل کچھ آیا ہویا انہوں پایا ہویا مسئیبت پایا ہویا دوئے راضی ہویا بیٹھا ہویا بھر میں انہوں مال دیتا سوں انہیں مسئیبت دی چکا ڈیا ہویا نظام تا درم برم ہو جا سی اچھا چنگا ویسے انہیں مولویاں سانو دوگاں بنایا چاست کرا دیتی ہے انہیں ہنجی ویسے قربان جا ماں صدقے جا ماں تڑے مولویاں ہنجی لاکے لڑے جے اچوانی دوانی دکھاتا ترنا پہو جو پترو آپ دیو یہ اکبت برباد کیتی ہے یہ پتہ نہیں کدھو بجھ سیں گی ہنجی ان دو زخدیات کی بجھا سیں گی فرمایا جا رہا ہے کہ وہوالعزیز الحکیم اگے ایک مثال دے کے بیان فرمایا باری تعالی نے باری تعالی کیوں ہے باری تعالی کوئی قصر چھڑی ہے ہنجی یہ تکلیب ہے پورا قرآن قرآن ہے کیوں نہیں پڑھ دے کس نے کوئی کتاب بنایا یہ یادام تی لیٹریچر ہو گیا ہنجی کس نے کوئی کتاب بنایا گیا ساٹھا جی دعوتی لیٹریچر ہے جی آئے قبول فرماو ہنجی کیوں قبول فرماو پہ جارتا کنیا جی چندل میں نہیں ہونا ہنجی تے پتہ لگے بڑا کام کر دا بیچ ہیک بھی نہیں کام دیگال لکھی ہنجی ایسے سیانے کانے نا ہے کہ چھاڑ دیگال دے ہو داراب اللہ مسالہ لوگو اللہ ایک مثال دے کے بیان اینا ناکھو ہے توانو کی داراب اللہ لکو مسالہ اے جو جی آئیتا توانو پڑھ لگیا کی تکلیف ہون دیا نہیں پڑھ سڑ بھی دا محومی کوئی دا کہ وہاں پہ ہو دیو پتھروں بے گرلی اگلے نہ سمجھ جاوے ہنجی اوڑ سارے تاں بیٹھے نے آس سے کبران دیتے یہاں سے کبران دیتے نہیں ہے لائے 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 بیچے بھائی صاحب کبران دی نہیں ہے نر پتھریاں کرو چاہاں ڈانگا پوشن ہنجی بھائی دین نو بگاڑ کے با سی جیڑا تورا بننا ہے نا ہنجی 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 اربی چوگے بھی یا نا دنکھ رہا ہنجی دم دی پہ یہ نا ہم علویان دیا گھروں نکلنا تو دی بکھیا بٹے بٹے چوگے پاکے سیرتے پاگ ہنجی تھلے خصہ ہنجی اشتان دا جنٹ جا رہیا ہنجی پدھا لگ دا بھائی ہے صحیح جنٹی کرن چلیا فرمایا جا رہا ہے دارب اللہ لکم مسئلہ اللہ پاک ایک مثال دے کے بیان کرتا ہے کی دیان فرمایا جا رہا ہے فی آنفوسکم اتوڑے متلکہ اتوڑے متلکہ ہی جے ایک ہی ہے حالکم مما ملکت ایمانکم من شورکا فی مرزکناکم اچھا تسی دسو بھائی اے جیڑا اسی رزق دیتا نا رزق نہیں دیتا اللہ نے ایس رزق دے وی جیڑا اسی دیتا ہے آپ دے نوکرہ نو اندھے شریک کر لیں دے ہو ہاں جی ہاں تے میرے بندیاں نو میرا شریک کیتا جائے میری تا مثال ہی ما سالو لائے خود توڑی اینی اوقات ہیں آپ دے نوکرہ نو اندھے شریک کر سکتے آپ دے ماہ لے چھے بھائی ایک جائنٹ اکاؤٹ تو سی کھلاو بینک ہے چھے ہاں جی تے آپ دے نوکرہ نو ہی ایک دے دیو جیڑی اندھی چیک بک لائے آئے موجان کھا دے جنہاں مرضی مال خرد کرتے ہیں ایک تسری رکھو یہ میں کہاں دیکھتا جائے تبہی ماننا ہوں میرے پارے ہی سوچی کھلوتے ہو مردیاں نو میرے نار رہا دیتا ہے ہاتھ ہاتھا بیڑا غرق ہو جا رہا ہے مولدیاں فرمایا جا رہا ہے فی مردیاں فان تو فی ہے سوا اچھا تسری برابرہ جھکھٹ دے جائے ایک چیک بک تسری رکھی ہو ایک ملازم نے دیتی ہو آپ تو اٹھی انیوں کہا تھے وہ میرے مثال میرے جائے یہ ہے ہی کوئی دی مسالالاللہ سب انہوں نے رسول بنایا ہے تو میں غلامی واسطے بنایا ہے عبدی بندگی واسطے بنایا ہے عبادت واسطے بنایا ہے انہوں نے وعلوشت دیون واسطے نہیں بنایا تو اٹھی اکلاں ہوں گئے ہیں ماؤف اٹھی اکلاں جوار دے گئی ہیں اور غلق ہوئی نہیں ہے سن دے جاؤ اٹھا خواف ہونا ہوں اچھا انہوں نے کوئی ڈر دے جے پھر کخیفات کم انفوسا کم اے سمجھنا رہا ایمیں ڈر دے جے جمیں عبدیاں کوئی ڈر دے جے مثلا دو نئے وارس ہے دو وارس نئے ایک مال دے ایک دوئے کوئی ڈر دے رہاں دے یارے چوکھانا لاجا بیا چوکھانا لاجا اچھا پھر ایمیں حال ہوں دا تو اٹھا جیڑا تسی کر دے جے انہوں نے اپنے ملازمانہ ایمیں کر دے جے میں عبدے پندیاں نوں اپنے غلامان میں نے کیوں کرا ہاں جی لو جی ایسا آرے کیتے کہ تمہیں مولو گی نوں دی تو تونی مون بھائی تسی جو مرضی ہے نوں کبران دے جی میں مرضی ہے نوں گیڑے دے کہتے مال لچھو مال لچھو ہاں جی تو مال کھانا تو اٹھا حرام تو اٹھے مولو لگ گیا ہے تو کھو موجیاں کرو چار دن دی آگا تو پھر وہ تندی آنی آنی آگا تندی آنی تو اٹھے واسطے تیار نے قضالکہ نفصل اللہ یا تلے گاؤں میں یہاں کرو جی میں ایسی ان بیان کیتا ہے نا کھول کے اسی تا یہ نہیں سمجھانے کوئی ہوئے قوم سمجھانے نہیں کوئی سمجھانے نہیں ہوئے تو ایسی سمجھانے نہیں یہ خیر کر دینے جی میں ہونہ خیر کر دیتی ہے نا یہ میں ایسی سمجھانے نہیں یہ خیر کر دینے اللہ پاک رحم کرے اس قوم تے یہ حمد کر کے قرآن کھول لے نا یہ رہ جیسی چھنگی نہیں تا بے کھو تسی کی کی باری تعالیٰ ساڑھے لی سجامہ تجویز کردہ اللہ پاک رحم فرماوے وآخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمین